بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خشامدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمع راچی آج کا موضوع ہے قرآن اور شفاعت اسی کو نوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کر دیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ عوض باللہ السلام علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام یقینا قرآن مجید وہ کتاب ہے جو یقینا زندہ اور مردہ دونوں کے لئے شفاعت ہے اگر ہم زندہ ہیں تو ہم قرآن کے راستے پر اگر چل رہے ہیں تو یقینا یہ قرآن ہمارے لئے شفا کی زمانت بنتا ہے اور جو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں انہیں بھی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو شفاعت دلا سکے اگر اسے شفاعت حاصل ہوگی تو اسی قرآن مجید کی بدولت تو جب قرآن مجید کی بدولت ہمیں شفا ملنی ہے اور ہم یقین ہے اور ہر مومن کا یہی عقیدہ کامل ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ جب ہم زندہ رہیں تو ہم قرآن کے اصول اور قانون پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں جب ہم اصول اور قانون قرآن مجید پر چل کر کے اپنی زندگی جب ہم گزاریں گے تو یہ ہماری زندگی ہمارا جینا ہمارا مرنا یہ جب قرآن کے راستے پر ہوگا تو یہی ہمارے لئے شفاعت کی زمانت بنے گا اگر ہم اس کائنات میں جی رہے ہیں اور ہم قلم توحید کے پڑھنے والے ہیں اور اگر ہماری زندگی قرآن کے راستے پر نہیں ہے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ہر انسان جب پیدا ہوا تو خلقت الہی کا ایک مقصد تھا کہ میں نے تمہیں کائنات میں پیدا کیا اور جب کائنات میں پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی آیت کر دیں اور کچھ اصول اور قانون بھی ہم کو بتائے تاکہ اس قانون اور اصول پر اگر چل کے زندگی گزار ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے مگر اللہ کا کلام تمہیں کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے اللہ کے کلام میں شفاعت ہے اللہ کے کلام میں رحمت ہے اللہ کے کلام میں اس کلام الہی میں صرف تلاوت کرنے کا اثر یہاں تک ہوتا ہے کہ جس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس زبان سے اگر کوئی انسان کسی مومن کو یا کسی بھی انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد اگر دم کر دیتا ہے تو اس مریض کو اللہ شفاعتا فرما دیتا ہے قرآن مجید کی آیتوں کا آپ متعلیہ جب کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایک ایک زبر ایک ایک زیر قرآن کے ایک ایک رکو جو ہیں وہ سب ہمارے اور آپ کے لئے شفا ہیں آپ بیماروں پہ اگر دم کرتے ہیں تو یہ قرآن پہ شفا ہے چونکہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس موضوع کا آغاز کیا اس لئے میں نے آغاز کیا کہ پورے قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نے سمیٹ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا وہی پروردگار عالم نے اس میں بے کا جو نقطہ ہے اس میں رکھ دیا اور اس نقطے کے سلسلے میں حلال مشکلات مولا کائنات حضرت عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں یعنی جو پورے قرآن میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے یہ ایسا دائرہ ہے یہ ایسا پرکار ہے کہ اگر یہ نقطہ نہ سمجھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آنے والا تو اب اس بات سے یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں شفاعت ہے اسی طریقے سے ذات مولا کائنات بھی ہماری اور آپ کی شفاعت کرانے والی ایک ذات ہے لہذا ہم کو جب قرآن سمجھنا ہے یا قرآن کو شفاعت سمجھنا ہے اور ماننا ہے تو ہم بغیر آل محمد علیہ السلام کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا یا قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کس قل پر نازل ہوا اور کس جگہ نازل ہوا اس قرآن کی آیتوں کو لانے والے کون ہیں اس آیتوں کو جمع کرنے والے کون ہیں اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں جو آیتیں نازل کی ہیں ہر مراحل کے لیے چاہے وہ بیماری کا مسئلہ ہو چاہے سفر کا مسئلہ ہو چاہے حضر کا مسئلہ ہو چاہے عبادات کا مسئلہ ہو چاہے بھائی بہن کے حقوق کا مسئلہ ہو چاہے بزرگوں کے آداب کا مسئلہ ہو چاہے یتیموں کے مسئلہ ہو بیواؤں کا مسئلہ ہو مسکینوں کا مسئلہ ہو جنگ کا معاملہ ہو جہاد کا معاملہ ہو نماز کا معاملہ ہو روزے کا معاملہ ہو حج کا معاملہ ہو زکاة کا معاملہ ہو تو آپ کو اچھی طریقہ اندازہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا خوشکتر نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کیا جب قرآن پاک میں کیا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے امراض کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا اور جب امراض کا تذکرہ کیا گیا تو اسی قرآن مجید میں اس امراض کے علاج کا بھی ذکر کیا گیا کہ تم قرآن مجید کی تلابت کرو اور آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا ہمارے گھر ایک شخص بہت زیادہ سخت علیل ہے بیمار ہے میں نے سنا ہے کہ قرآن جو ہے لوگوں کے لئے شفا ہے مولا کائنات نے فرمایا یقیناً قرآن لوگوں کے لئے شفا ہے کہا پھر ہمارے مریض کو کیسے شفا ملے گی تو مولا نے فرمایا کہ تُو جا اور جانے کے بعد سورہ الحمدو کی تلاوت کر اور سورہ الحمدو کی تلاوت کرنے کے بعد اسے دم کر دے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں گیا ایک مرتبہ دم کر کے آیا جب شفا نہیں پہ ملی تو حضور مولا نے فرمایا کہ اسے دو مرتبہ پڑھا پھر وہ اسے ہی کہتا ہے کہ نہیں ملی کہا سات مرتبہ کر اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ساتمی مرتبہ جب دعا پڑھی تو اس دعا سے ہمارا مریض شفایاب ہو گیا اور یہاں تک کہ ہے اب اس نے سوال کیا یا علی آخر ایک مرتبہ میں وہ شفایاب نہیں ہوا دو مرتبہ میں شفایاب نہیں ہوا تین مرتبہ میں شفایاب نہیں ہوا آخر وجہ کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ جو حق تلاوت تھا وہ تو نے انجام نہیں دیا تھا پہلے دوسرے تیسرے ساتمی مرتبہ تو نے یقینا جو تلاوت کرنے کا حق تھا اس طریقے سے تو نے تلاوت کی اور اللہ نے اس مریض کو شفایاب کر دیا اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے پڑھنے میں یقین بھی ہو عقیدہ بھی مستقم ہونا چاہیے خضو بھی ہونا چاہیے خشو بھی ہونا چاہیے اور یقین کامل بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن کی حمایت پڑھ رہے ہیں اس مریض کے لیے یقین ان سے شفاہ ملے گی اب دوسری منزل پر آپ آ جائیے اسی شفاہت کی منزل پر پورے ایک سو چودہ سورے میں ایک ایسا سورے ہے جو پورے قرآن کا دل کہا جاتا ہے جسے سورہ یحسین کہا جاتا ہے ہر مسلمان کو یقین ہے یقین کامل ہے کہ یہ وہ سورے ہے کہ جب بیماروں پر پڑھا جاتا ہے تو پروردگار بیماروں کو شفاہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب انسان کے زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے تو لوگ اس وقت بھی یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفاہ فرماتے یعنی اس کی عذیت کم ہو جائے اس کی پریشانی کم ہو جائے اور اگر اسے دنیا میں رہنا ہے تو صحتیاب ہو جائے اور اگر دنیا سے کوچ کرنا ہے تو اس کا دم بہ آسانی نکل جائے اس طریقے سے نکلے جیسے پھول سے خجبو نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن زندوں کے لئے بھی شفاہ ہے اور مردوں کے لئے بھی شفاہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا میں پردیش جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عمل سے ہمارے بزرگ جو قبرستانوں میں دفنہ ہے وہ انہیں سکون ملے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں مجھ سے راضی ہو جائیں تو حضور نے فرمایا کہ جب پردیش اگر جا رہا ہے تو تو اپنے بزرگوں کے قبروں پر جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر اور سورہ یاسین کی جب تم تلاوت کروگے تو اس سے تمہارے مردوں کی شفاہت ہوگی یعنی بخشے جائیں گے اب آپ سوچیں جب ایک سورے ہمارے بزرگوں کو بخشوا سکتا ہے تو پھر اگر ہم روزانہ قرآن پڑھنے لگیں اور روزانہ قرآن کی تلاوتیں کرنے لگیں اور اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے اگر نورانی بنا لیں تو یقیناً ہر دور میں ہر زمانے میں ہر وقت میں ہم شفایاب ہوں گے ہمارے گھر میں امراض نہیں ہوں گے شفا ہوگی لہذا آئیے اس ماہ مبارک ماہ سیام میں یہ عہد کریں کہ اس رمضان المبارک کے بعد بھی آنے والے دنوں میں ہم اپنے گھروں کو شفایاب بنائیں گے شفا کا مرکز بنائیں گے کیسے؟ تلاوت قرآن پاک سے قرآن مجید کے پیغامات سے قرآن مجید کے احکامات سے ہم اپنے گھروں کو شفایاب بنائیں گے قرآن ایک شفا ہے اور یقیناً یہ شفاعت زندوں مردوں دونوں کو حاصل ہوتی ہے اسی قرآن مجید کی طرف وجہ سے لہذا ہمیں اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی قرآن کو اپنا محور اپنا صلحہ سمجھ کر کے شفا کا ہمیں عمل کرنا چاہیے تب ہماری زندگی کامیاب و کامران ہوگی اور انشاءاللہ ساری دنیا سے امراض ختم ہوں گے اگر ہر گھروں میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور قرآن کی جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں شفا کا نزول بھی ہوتا ہے یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے درو دیوار جو ہے اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اس کے لئے دادو تحسین دیتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے امراض دور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو نجات حاصل ہو جاتی ہے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں جو یہ وبا بہت زور پکڑ چکی ہے تمام عاشقان محمد وعال محمد کو پروردگار نجات عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں جو ہاسپیٹلوں میں ہیں اللہ انہیں بھی شفایاب کرے ہمارے سروں پہ ہمارے بزرگوں کا علماء اعلام کا نائبین امام راج الزام کا سایہ برقرار رکھے اور اس خدمت کرنے والوں کی بھی پروردگار صحیح کو قبول فرمائے آمین بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ راجی کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروکرام سچی زندگی میں برارت کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ تک کے لئے خدا حافظ